برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں ربی زدمی علمہ اے رب ہمارے علم اضافہ فرما اس دعا کے ساتھ پیارے بچوں بہت ساری باتیں صرف اللہ کے ساتھ مقصود ہیں جیسے وہ ہدایے دیتا ہے وہ پیدا کرتا ہے رزق دیتا ہے شفاہ بھی دینے والا اولاد بھی عزت اور رزلت لینے والا لیکن کئی دفعہ ہم اپنی لاعلمی کی وجہ سے لوگوں کو الزام دینے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے اس نے ہمارا رزق بند کر دیا اس نے ہماری اولاد کی بندش کر دی تو پیارے بچوں اس رب کو جانے جس میں جو سب کچھ دینے والا ہے اور قرآن مجید رب کریم کا تعارف ہے یہ لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اسے ترجمے کے ساتھ سوچ سمجھ کر پڑھیں روزانہ اردو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر ہم تین آیات آج سے ہی وڑھنا شروع کریں تو ہم میئرنگ انسٹرومنٹس کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہم ایک فیزکس کی لیبارٹری میں یوز کرتے ہیں آج ہم سٹاف واش کے بارے میں بات کریں گے کہ سٹاف واش جو ہے وہ ایک آلہ ہے جس سے وقت ما پا جاتا ہے اٹول یوز ٹو میئر ٹائم جس سے وقت کی ویئرمنٹ کی جاتی ہے کوئی بھی ہم نے کسی چیز کا دیکھنا ہو کہ واقعہ کتنے وقت میں ظہور پسیر ہوا ہے تو ہم سٹاف واش سے اسے میئر کرتے ہیں سٹاف واشز جو ہیں وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہیں میکینیکل اور دیجیٹل میکینیکل سٹاف واش اور دیجیٹل سٹاف واش دو اقسام ہیں اس کی میکینیکل سٹاف واش کے میئرہ ٹائم انٹرول up to minimum of 0.1 سیکنڈ میکینیکل سٹاف واش 0.1 سیکنڈ تک کا وقفہ ماب سکتی ہے اور عام طور پر لیپ میں دیجیٹل سٹاف واش استعمال ہوتی ہے یہ میئر کرتی ہے a time interval as small as 0.01 سیکنڈ سیکنڈ کا سماح حصہ تو اس کے جو میکینیکل سٹاف واش ہوتی ہے اس کا ایک سٹارٹ بٹن ہوتا ہے جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ ٹائم ریکارڈ کرنا شروع کرتی ہے میکینیکل اس لیے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے آپریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک سٹاف بٹن ہوتا ہے جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ سٹاف ہو جاتی ہے رک جاتی ہے لیکن آج کل ایک ہی بٹن سے آپ سٹارٹ اور سٹاف کا کام لے سکتے ہیں اور پھر اس کا ایک ری سیٹ بٹن ہوتا ہے جب آپ کام ختم کر لیتے ہیں تو آپ ری سیٹ بٹن کو پریس کرتے ہیں تو یہ واپس اپنے زیرو سیٹنگ پہ آ جاتی ہے تو جو دیجیٹل سٹاف واش ہے it start to indicate the time left as the start stop button is pressed یہ بہت زیادہ آسان ہے جیسے ہی آپ اس کو بٹن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اسی وقت سے یہ جو ہے وہ وقت کو ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے جتنا وقت گزرے وہ اس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے as soon as start button is pressed again جب ہم start stop button کو دوبارہ پریس کرتے ہیں تو it stops یہ رک جاتی ہے اور اس کی سکرین کے اوپر جتنا time record ہوا ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے وقت کا وہ وقتہ جو recorded ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ ایک event کے شروع سے آخر تک جتنا time گزرا وہ ہمیں پتا چل جاتا ہے our reset button restore its initial zero setting اور reset button اس کی شروع کی zero setting کو بحال کر دیتا ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں